ب nep 품الر حق 그거 Wirtschaft میں یہاں ایک ویڈیو شیئر کی تھی گھر میں بیٹھے آپ کیسے آرام سے پیسے کماؤ سکتے ہیں تو بہت سے مرے بھائیوں نے کامنٹ کیا ہے کہ ابھی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ انشاء اللہ والعزیز شانس بسٹیپ بھی؟ میں آپ کو بتاؤ گا کیونکہ ویڈیو جب بہت لمبی ہو جاتی ہے تو انسان بوار ہو جاتے ہیں اور وہ ویڈیو اینڈ تک نہیں دیکھتا تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں چھوٹے چھوٹے سے پارٹ بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں آپ آرام سے اسے سمجھ سکیں گے اور آرام سے آپ پھر بلگنگ کا کام کر سکیں گے آپ کیسے بلگر بن سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کیسے پیسے کما سکتے ہیں گوگل سے یہ سب کچھ انشاءاللہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپس میں آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی میرے کسی بھی ویڈیو کو آپ نہ بھولیے گا اور نہ چھوڑے انہیں کیونکہ اگر آپ ایک بھی ویڈیو چھوڑیں گے تو آپ کو پچھلے ویڈیو کا کچھ پتہ نہیں چلے گے تو آپ کوشش کیجئے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے موٹیفکیشن پر رکھئے تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ کے سکرین پر آتی رہیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں تو ایسے آپ جان جاؤ گے کہ آپ نے گھر بیٹے پیسے کیسے کمانا ہے اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ یہ اتنی جلدی کا کام نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس پہلے ہی دن سے پیسے شروع ہو جائیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جتنا کام کرو گے انشاءاللہ والعزیز اتنے پیسے آپ کے پاس آئیں گے اور وہ بھی ڈالرز میں تو بالکل پریشان نہ ہوئے گا اس لاگ ڈاؤن سے اس کرفیو سے گھر میں الحمدللہ آپ کے ساتھ ابھی چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں سے اگر آپ دو ٹیم گھنٹے چار گھنٹے جتنے بھی زیادہ گھنٹے آپ نکالیں گے اور وہ کام کریں گے اس حساب سے آپ کا کام ہوگا اور آپ کو ڈالرز میں پیسے ملیں گے تو میرے کمینگ ویڈیوز کے لیے میں ایک مردہ اپیر کہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ میری ساری ویڈیو آپ کے سکرین پہ آج ہے اور اینڈ میں میں یہ کہوں گا کہ اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ آج میں وہ ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کو سیکھنی ہے اور آپ نے پھر بلگر بننا ہے اور آپ بلگنگ کا پیج اور اس میں آئیڈی کیسے بنا سکتے ہیں اپنے سپیشل دعاوں میں یاد رکھیے گا کیونکہ میں ہوں آپ کے دعاوں کا طلب کا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا جناب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گا کہ بلگر میں کیسے آئیڈی بنتی ہے اور بلگنگ کیسے ہوتی ہے تو یہ گوگل آپ اوپن کریں اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ اس میں آپ آج ہیں اور یہاں سے پھر آپ تھوڑا سا نیچے آجائیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بلگر یہ آپ کلک کریں یہاں پہ آپ کی آجائے گی create your blog یہ ہے sign in اگر آپ کی آئیڈی ہے جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میری آئیڈی بنی ہوئی ہے بلکہ گوگل کے لیے جی میل کے آئیڈی بنانا ضروری ہے یہ میری آئیڈی ہے اس پہ میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا بلگ اوپن ہو گیا ہے ابھی میں واپس بیک جاتا ہوں اور آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ آئیڈی آپ نے کیسے بنانی ہے اچھا جناب یہاں پہ آپ اپنے لئے بلگر آئیڈی بنانا چاہتے ہیں تو یہ آ جائے گا اس کے بعد اور یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے create your blog اس ٹیپ کے بعد آپ کے پاس یہ آ جائے گا یہ آپ کا ایمیل آ جائے گا جو آپ نے گوگل کے لیے بنایا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ جیسے کلک کریں گے یہاں پہ یہ آ جائے گا آپ کے ساتھ ابھی ٹائٹل میں آپ نے دینا ہے کہ آپ کے بلگ کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے اور نیچے ایڈریس لکھیں میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں جیسے کہ میں نے یہاں پہ دیئے ٹائٹل میں جابز ان پاکستان اور ایڈریس میں دیئے محمد نعیم ون ون ٹو ٹو ون ون اور یہ ڈاٹ بلوگ سپاٹ ڈاٹ کام اس کے ساتھ خدا جائے گا اور یہ آپ بلو بر وہ دیکھ سکتے ہیں ٹک کا نشان دے سکتے ہیں اس کے نیچے لکھیں this blog address is available اگر available نہیں ہوگا تو یہاں پہ آجائے گا کہ یہ available نہیں ہے تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لگا کہ جب تک یہاں پہ آنے ہی جاتا کہ this blog address is available اس ٹائم تک آپ اسے چینج کرتے رہیں اچھا جناب ابھی آپ نیچے آجائے یہاں پہ لکھا ہے create blog یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میں نے اسا کچھ کیا ہے وہ ٹائٹل اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں jobs in پاکستان اور یہ میری تو ابھی یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے new post پہ کلک کرنا ہے یہ آپ کہا گیا ہے new post new page کل گیا ہے ابھی اوپر post ٹائٹل لکھا ہے اور نیچے یہ page بالکل خالی ہے ابھی یہاں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے open کرنا ہے opera mini یہ نیچے آپ یہ نشان دیکھ سکتے ہیں یہ red color کا یہ opera mini کا نشان ہے ابھی میں اسے open کرتا ہوں جیسے کہ میں نے وہاں پہ ٹائٹل دی ہے پاکستان jobs تو یہاں پہ میں نے اوپن کیا ہے opera mini میں پاک jobs for you یہ page میں نے جیسے ہی اوپن کیا ہے تو یہاں پہ category wise jobs آ گئی ہے تو اس میں سے آپ اگر ابھی engineering پہ کلک کرتے ہیں تو اس میں 10365 jobs ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں engineering jobs in پاکستان میں پہلا والا کلک کرتا ہوں یہ میں نے پہلا والا کلک کر دیا ہے یہاں پہ اس company کی jobs ہیں تو یہ job ابھی job title جو ہے یہ ہے صدات حیدر مرشد اسیت لیمیٹیڈ اور published in express میں ہوا ہے اور اس کی date جو ہے 19 تاریخ 19 تاریخ ہو یہ publish ہوا ہے اور یہاں پہ نیچے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیا مانگتے ہیں career opportunity head business strategy and analytics ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے چھوٹا سا آپ نے وہ بنانا ہے word format میں اور اسے پھر align کر کے آپ نے اسی پیج پہ لے کے جانا ہے جو آپ کے بلوگ کے پیج پہ ہے اور title میں آپ نے یہی دینا ہے کہ یہ job جو ہے یہ head business strategy and analytic wing یہ میں نے word کا پیج اپن کی وہاں سے میں بعض چیزیں یہاں پہ لاکے پیسٹ کر کے اور یہاں پہ اس کو alignment کر کے اس کے بعد میں اسے بلوگ کے پیج پہ لے کے جاؤں گا یہ دیکھئے کہ میں کیا یہاں سے کپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں اور اس میں چینجز کیسے کر کے وہاں پہ اس بلوگ کے پیج پہ لکھی جاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے میں نے یہ چیزیں اٹھائی اگر وہ پیج آپ دیکھ لیں وہاں سے میں نے شاٹ کٹ چیزیں اٹھائی ہے اور یہ میں نے ورڈ پہ رکھی ہے یہاں سے میں ابھی ساری کاپی کر کے وہاں پہ پیسٹ کروں گا جو ہمارا بلوگ اکاؤنٹ یہاں پہ ہم نے اس کی سیٹنگ کر دی ورڈ میں اور ہم ابھی لے کے جائیں گے یہاں پہ یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دی ہے ابھی آپ نے فوٹو کیسے لگانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے یہ میں نے پہلے سے یہاں پہ چوز فائل لگائی ہوئی ہے یہ اب ایڈ سیلیکٹ یہ ابھی آپ کا ہوگیا ابھی آپ نے پوسٹ ٹائٹل اسے کیا دینے وہی ٹائٹل جو وہاں پہ ہے وہاں سے کپی کر کے یہاں پہ رکھنا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جب ٹائٹل سیدات حیدر مرشد اسوسییٹ لیمیٹیڈ میں یہاں سے اسے کپی کر کے اس کے ٹائٹل میں ڈال دوں یہ آپ ابھی دیکھ لیں ایڈ فل ریڈی ہو گئے سیدات حیدر مرشد اسوسییٹ لیمیٹیڈ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ پوسٹ میں وہ ٹائٹل ڈال ہے اور یہاں پہ ایک پبلش کا بٹن ہے یہ آپ نے پبلش کر ہے یہ ابھی پبلش ہو گئے اور یہ آپ کا ایڈ ہے یہ آپ ابھی دیکھ ہوئی ہے ورڈ میں جانے کا مطلب یہ کہ آپ کے اس ایڈ پہ کاپی رائٹ نہیں آئے گا کیونکہ جنہوں نے یہ پبلش کیا ہے اس پہ کاپی رائٹ لگا لیتے ہیں اور کاپی رائٹ آکے آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتے آپ کے لیفٹ سائٹ پہ ساری چیز لکھی ہوئی پوسٹ سے ارننگ کیسے کی جائے لیکن سٹارٹ میں اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور آپ نے یہاں پہ جو ویوز ہے وہ اٹھ لیسٹ آپ کے سو تک اگر ڈیلی پہنچتے ہیں تو آپ منیٹائز کے لیے ایمیل کر سکتے اس کے لیے ریکویسٹ کر سکتے گوگل کو کیا سے کریں گی وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ بہت لمبی ہو گئی اور انشاءاللہ اللہ جیز گوڈ لکھ اور اللہ کرے کہ آپ لوگوں کا کام آرام سے ہو جائے لکھ اس میں بہت اہمیت رکھتا ہے ویڈیو دیکھ کے آپ کو سب اس پہ توڑی محنت کرنی پڑ دی ہے زیادہ بھی نہیں اور گر کے اندر اور ایک مرتبہ آپ کا بلوگر منیٹائز ہو جائے تو آپ کو کسی جاب کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی میں آگے چلتے رہوگے اور یہ جو میں نے اس کی اسٹیمیشن دی پچاس سے ساٹھ ہزار یہ میں نے تھوڑے سے تھوڑے آپ کو بتا ہے آپ جتنا زیادہ کام کروگے اتنا ہی پیسہ کماؤگے اتنے بلوگرز آج کل کے دنیا میں کہ وہ بلاغنگ کر کے ملینز میں کمار رہے ہیں تو مجھے انشاءاللہ ازیز ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی اتنا ہی کام کروگے کہ فیوچر میں آپ بھی ملینیر ہو جاؤگے انشاءاللہ ایسی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا جو میرے پاس آتی رہیں گی اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایڈسنس اکاؤنٹ کیا ہے اور آپ اپنا بلاغنگ کا چینل کیسے اس کے ساتھ منیٹائز کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ چاہیے ہوگا کہ ایٹ لیسٹ آپ کی ایک پوسٹ سو بندے ڈیلی کے بیس پہ دیکھیں اس کے میں